آپ کو اہم خبر دیں آپ کو بتائیں کہ مرجھائے چہرے خوشیوں کے لیے تیار ہو جائیں جنوبی پنجاب کے علاقے کوہ سلیمان میں ترقی کا نیا باب کھلنے کو تیار کوہ سلیمان کے علاقے ماری سے گیس کے زخائر دریافت ماری میں اوڈی ڈی سی ایل کی ٹیم میں پہنچ گئے ہیں ٹویلنگ کے لیے بھاری مشنری لانے کا کام شروع کر دیا کیا ماری میں وسیع گیس کے زخائر ہونے کا انکشاف ہوا ہے ماری میں اوڈی ڈی سی ایل کی ٹیموں نے کام شروع کر دیا ماری کی پہاڑیوں پر اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائے تو ان سے تفصیلات جانیں گے آپ کو بتائیں کہ اس وقت مرجھائے چہرے خوشیوں کے لیے تیار ہو جائیں جنوبی پنجاب کے علاقے کوہ سلیمان میں ترقی کا نیا باب کھلنے کو تیار ہے کوہ سلیمان کے علاقے ماری سے گیس کے زخائر دریافت ہو چکے ہیں ماری میں اوڈی ڈی سی ایل کی ٹیمیں پہنچ گئی ہیں ڈرولنگ کے لیے بھاری مشنری لانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ماری صاحب موجود ہیں بیرو چیف موشن الملک ان سے تفصیلات جانیں گے جی موشن الملک بتائیے گا جی کوہ سلمان کا اہم علاقہ ماری میں اس وقت میں موجود ہوں جہاں پر خبر یہ ہے کہ اب جنوبی پنجاب کے اس خطے سے گیس دریافت ہو گیا اور بہت جال یہاں پر ڈرولنگ کا کام شروع ہو گا اوڈی ڈی سی ایل کے ماری صاحب کچھ ملازمین ہیں ان سے بات کریں گے ہاں جی تو یہاں پر کام ہو رہا ہے گیس دریافت ہو گی بلکل کام ہو رہا ہے اسی آج اللہ تعالیٰ مربنی تے وزیراعلا بھی یہاں پہنچ گیا ہے انشاءاللہ نوکہ سڑھا کھاں روڈ سکول یہاں سے منظور ہو گیا جا وزیراعلا بھی تے روڈ بھی سڑھے گیس بھی انوکہ انشاءاللہ اللہ دے حکوم کامیاب ہے بلکل بلکل خوش ہے بڑی خوش ہے بڑی خوش ہے خوش ہے سی پروزکار لگا پہ سی سری علاقہ بڑی خوش ہے جی آسر میں ڈریول ہوں ادھر روڈ بنا رہا ہوں پارٹی کا چال نمبر میں خادرپور میں انشاءاللہ ہم کام کر رہا ہے یہ کہاں سے گیس دریافت ہو رہی ہے جو دریافت ہوئی ہے توڑا ٹیم لگے گا روڈ مورڈ بنے گا جہاں پہ ابھی بتا رہے ہیں جس علاقے میں گیس کے زخائر موجود ہونے کا ابھی انشارہ دی ہے وہ کون سا علاقہ ہے وہ آگے ہے ماری میں تھوڑا آگیا ہے کوئنٹ ادھر ہمارا کام ہو رہا ہے ماری ماری جر ماری جر ماری جر ماری یہاں سے کتنی دور ہے ادھر پانچ کلومیٹر ہے سر پانچ کلومیٹر دوری تو آگے جو ہے وہ روڈ بنا رہے ہیں اس میں ہم روڈ بناے گا انشاءاللہ اسے بعد پھر ہمارا سروے والا آئے گا کپنی آئے گا بور آئے گا ٹیم لگے گا تھوڑا انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ٹائم لگے گا لیکن کام شروع ہو گیا ہے ماری جو کہ جنوب پنجاب کا کوئی سلمان کا یہ ایریا ہے جہاں پر اس وقت او جی ڈی سی ایل نے اپنے ورکرز کو مشینری کو لگا دیا ہے خبر یہ ہے کہ یہاں پر گیس کے زخائر دریافت ہو گئے ہیں اور یہاں سے اب گیس جو ہے وہ نکالنے کا کام جلد شروع کر دیا جائے گا اور جس کے بعد ریلنگ کا کام بھی جس کے بعد ریلنگ کا کام شروع کر دیا جائے گا بہت شکریہ موسنے اور ملک ہمارے ساتھ موازو تھے رکرنگ راجنپور کا راجنپور کی بھی گیس وہاں پر زمین سے گیس کے زخائر دریافت ہوئے ہیں اور راجنپور کی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے او جی ڈی سی ایل نے مزید تحقیق کے لیے ہیوی مشنری مگوالی ہے اور راجنپور کے عوام کے ساتھ اس وقت موجود ہیں خورم بھٹا ان سے مزید بات کرتے ہیں جو خورم بتائیے گا راجنپور سے بھی گیس کی زخائر دریافت ہوئے ہیں موسن آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا سوئی گیس کی دریافت کے بعد یہ زخائر ملنے کے بعد جو ہے راجنپور کی عوام میں بھی کافی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اس گیس سے نہ صرف راجنپور بلکہ پورے خطے میں ترقی کا اور خوشحالی کا ایک نیا باب شروع ہوگا جو او جی ڈی سی ایل کی ٹیمیں ہیں وہ ماری کے مقام پر انہوں نے اپنی ہیوی مشینری روانہ کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ماری کی جو روڈیں ہیں خستہ حال تھیں ان کو بھی بنانے کے لیے کام شروع ہو چکا ہے راجنپور کے شہری اس بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں کہ کیا جذبات ہیں اس موقع پر انہی سے جانتے ہیں جاننا چاہوں گا گیس مل گئی ہماری کے مقام پر راجنپور واسطہ خوش کی سمتی ہے کہ گیس نکل ہی ہے اور انشاءاللہ اسا حکومت وقت نال مطالبہ رہنے گے جالدہ جالدہ منصوبے کو پایا تقمیت کچھ مزید بھی شہریوں سے بات کرنے کچھ آپ سے جاننا چاہوں گا گیس مل گئی ہے کافی پریشانی تھی پہلے اب کیا کہیں گے جان پر ہماری خوشی تھی سارے راجنپور واسطہ خوشی کو ترقی تھی یہ گیس تھی بڑی سہولت تھی نہیں بھی سارے راجنپور کو انہی لوگ کے مہربانی جیرے آتے ہوئے منصوبہ دے گئے بلکل یقینی طور پر جو جو او جی ڈی سیل کی ٹیمیں ہیں ان کو بھی خراجی تحسین پیش کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر اب کام شروع کر رہے ہیں اور اس گیس کے زخائر ملنے سے پورے خطے میں خوشحالی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹک گورنمنٹ کی جانب سے بھی اس کام پر جو منصوبہ ہے اس پر تیزی سے کام جاری کرنے کے لیے تمام تر ہدایات تمام تر جو پلان ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اور بارڈر ملٹری فورس جو ہے جو قبالی علاقہ جات میں پولیس اور سیکیورٹی کی فرائے سر انجام دیتی ہے یہی بارڈر ملٹری پولیس اب او جی ڈی سیل کی جو ٹیمیں ہیں ان کو سیکیورٹی بھی فراہم کر رہی ہے اور ڈسٹک گورنمنٹ جو ہے بارڈر ملٹری فورس ان کو سیکیورٹی فراہم کرے گی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے عاشر اشفاہ کس وقت ہمارے ساتھ معزود ہیں جو کہ رکنے سوبائی اسیملی اور چیئرمن بورڈ آف ریونیو پنجاب سردار احمد علی دریشک کے ہمراہ ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں جی عاشر احمد علی دریشک کماری آپ کا اپنے قبائل علاقہ ہے اور پہلے وزیراعالہ نے اس پر توفوں کی بارش بھی کی اب جو ہے وہ گیس بھی دریافت ہو چکی ہے کیا کہتے ہیں منتقی بن مائندے جی بالکل وزیراعالہ پنجاب سردار عثمان خان بھوزدار نے راجنپور کے علاقے ماری کا دورہ کیا اور وہاں پر توفوں کی برسات ہوئی ایم پی سردار احمد علی دریشک بھی وزیراعالہ کے ہمراہ موجود تھے اور اس دورے میں ان کے ساتھ تھے اور بقادہ ترک پر وزیراعالہ پنجاب کی جنب سے ماری کو جہاں سیحاتی مقام قرار دیا وہیں پر جو گیس کے زخیر ہیں وہ دریافت ہونا شروع ہوئے ہیں اور اس کے حوالے سے احمد علی دریشک سب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کے لیتے ہیں سردار صاحب کیسا دیکھتے ہیں گیس کے حوالے سے ٹیمیں بھی وہاں پر پہنچ چکی ہیں ڈیلنگ کے عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے اس علاقے میں اگر بڑے زخیر نکل آتے ہیں تو اس علاقے کے لیے کتنا اچھا ہوگا یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں چیف منسٹر صدار عثمان خان بزار صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے وہاں پر ماری جیسے پسماندہ ترین علاقے کا وزٹ کیا کیونکہ وہ ٹرائبل ایریا کی بیلڈ ہے اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ پہلا چیف منسٹر جو اس علاقے میں اس ایریے میں پہنچا اور میں روحی کی ٹیم کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی بھی وہاں پہ نمائندگی تھی اور وہ پتہ نہیں کس طریقے سے وہاں پہ پہنچے کیونکہ وہ راستہ جو تھا وہ بڑا دشوار راستہ تھا تو وہاں پہ چیف منسٹر صاحب نے جیسے آپ نے بتایا کہ ماری کو سیحتی مقام بھی ڈیکلئر کیا وہاں پہ ارازی ریکارڈ سینٹر کا بھی اعلان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ او جی ڈی سی والے بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ چانسز ہیں کہ انشاءاللہ گیس کے بہت بڑے ذخائر جو ہے وہاں سے ملنے کے چانسز ہیں اس سے انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کرے گا اور یہ سپیشلی ہماری جو یہ بیلڈ جن علاقوں میں گیس آج تک گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہ اس کا بھی خاتمہ ہوگا سردار احمد علی دریشک صاحب مارسات موجود سے چیف آف دریشک ہیں اور خصوص طور کے پر وزیراعلہ کے دورے کے دوران وہاں پر ماری میں بھی بوجود تھے او جی ڈی سی ال کی ٹیم میں بھی بقادہ طور کے اوپر ماری پہنچ چکے اگر جو کام او جی ڈی سی ال کی ٹیموں کی جنب سے شروع کیا گیا ہے وہاں پر کامیابی ان کو ملتی ہے تو اس علاقے کے لیے ایک اچھی خوشخبری ہوگی سردار احمد علی دریشک یہی کہنا ہے کہ بقادہ طور کے اوپر کام وہاں پر جاری ہے اور بقادہ طور پر کام وہاں پر جاری ہے بہت شکریہ آشر ہمارے ساتھ موجود تھے